اسلام علیکم نمسکار یہ بتاتے ہوئے ایک خوشی ہوتی ہے کہ بیس مارچ صبح گیارہ بجے رحول گاندی جی بلگام آ رہے ہیں سیپیڈ گراؤنڈ پہ ایک ریلی ہوگی میٹنگ ہوگی وہاں پہ یہ وہ انسان ہے جو کنیا کو ماری سے لے کے کشمیر تک چلتے گئے اس کی وجہ کیا تھی مقصد کیا تھا ایک ہی مقصد تھا کہ بھارت جڑنا تھا ایک بھارت جوڑو یاترہ کہ انہوں نے جو ریلی جو سٹارٹ کی کنیا کو ماری سے لے کے چاہے کیرلا ہو ٹیمیلارڈ ہو کرناٹک ہو ایم پی ہو جو بھی سٹیٹس انہوں نے کور کیے قریب کرب تین ازار پانچ سو ستے ہیں انہوں نے چلا اور جو بھی سٹیٹ کور کیے وہاں پہ لوگ ان سے پیار اور محبت سے جڑتے گئے سبھی ملتے گئے سبھی جاتی کے تھے سبھی باشی تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہر قوم ہر باشا کی لوگ جڑتے جائے بھارت کی اکھنڈتہ قائم رہے ہمارا وطن سرکشت رہے ہم سب مل کے رہے ہیں اس وطن میں کوئی پولٹیکل ریزن کے لیے یا کوئی خود کے فائدے کے لیے آپس میں دشمنی نہ کرے جاتی جاتی میں جھگڑے نہ ہو یہی ان کا مقصد تھا اور یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں بارش میں طوفان میں سردی میں برف میں وہ چلے ہیں انہوں نے کبھی پیچھے نہیں اٹھا کہ بارش ہو رہی ہے یا برف ہو رہی ہے یا دھوپ جادہ ہے وہ اپنے رفتار سے دیش کو ایک کرنے کے لیے اکھنڈتہ کرنے کے لیے سب لوگوں کی جوڑنے کے لیے چلتے گئے بیس مارچ کو بلگام آ رہے ہیں اور یہ ریلی ان کی بارش جوڑوی یاترہ کے بعد میں ہندوستان میں پہلی ریلی ہے جو کرنہ ڈاک میں آ رہے ہیں بلگام شہر میں آ رہے ہیں اس کی وجہ دو ہے ایک تو انیس سو چوبیس میں آل انڈیا کانگریس کی یہاں پہ بیٹک فیتی یہاں پہ سیشن ہوا تھا جہاں پہ مہدبا گازی جی نے یہاں کی پریسیڈنشپ ای 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 سی سی کی قبول کی تھی اگلے سال وہ سو سال پورے ہونے جا رہے ہیں اور دوسرا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دو مہنے میں کنیڈک کے الیکشنز بھی ہیں تو یہاں سے الیکشن کا بیوگل پکھرا جائے گا یہاں سے یہ یلگار پکھاری جائے گی آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ کانگریس پارٹی نے تین گیارنٹی آلڑی دے چکی ہے جب پاور میں آئیں گے تبھی ایک تو بجلی دو سو یونٹ فری ہوگی دوسرا درہ لکشمی کر کے ہر جو مہیلہ ہر گھر کی جو بڑی ہے ہر مہنے اس کے ہاتھ میں دو ہتا روپے آئے گا کیونکہ گیس مہنگا ہو گیا ہے اناج مہنگا ہو گیا ہے تیل مہنگا ہو گیا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں آج پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ دو ہزار روپے مہیلہ کو ہاتھ میں اگر پیسہ آئے گا تو اپنے بچوں کے پڑھائی کے لیے وہاں لگ رکھے گی ساتھی ساتھ ہر مہنہ دس کلو رائس بھی ہوگا ہر انسان کے لیے ڈیولپمنٹ آپ نے دو ہزار تیرہ سے دو آجار اٹھرہ تک آپ نے دیکھا ہے جو سدرہ مہیلہ ساپ جب سرکار تھی کیا ہوا ہے اور دو آجار اٹھرہ کے بعد میں بھی اب آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے پورے راچے میں ڈیولپمنٹ کی کچھ نام اور چیز رہی نہیں رہی ہے صرف باشا ہوتی ہے تو ہندو مسلمان یا یا وہ کر کے بی جی پہ والے کہتے ہیں ہماری پارٹی سبھی کو ساتھ میں لے کے چلنا سبھی کو ملا کے لے کے چلنا یہی سکھاتی ہے یہی ہماری پارٹی کی ایڈیولوجی ہے یہی کانگریس کی ایڈیولوجی ہے اور یہ ریلی کا نام رہے گا یوہ کرانتی ریلی تو رحول جی آ کے یہاں پہ یوہ کے لیے بھی ایک گیارٹی دیکھے جائیں گے اور یہ بیس تاریخ کو دیں گے کرنا ٹک کے یوہ جو آج نوکریاں نہیں مل رہی ہے جو بی جی پی سرکار نے کینڈریہ سرکار نے دو کروڑ چار کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا ہر سال نوکریاں تو ملے نہیں اس میں سوچتے تو نوکریاں آور چلے گئی تو میں سبھی سے درپاس کرتا ہوں کہ آپ آئے ان سے ملے ان کی بات سنے اور دکھائے کہ ہم سب ان کے ساتھ میں ہیں کامریس پارٹی کے ساتھ میں ہیں ہم انہوں نے ارشانتی کے ساتھ میں ہیں ہم جوڑ کے چلیں گے ہیں بہت بہت شکریہ ہم جوڑ کے ساتھ میں ہیں ہم جوڑ Jadi موسیقی